جی اسلام علیکم اور php with mysql کے اس بیسک کورس کے نیکس لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اب ہم جو ڈیٹا بیس میں ریکرڈز ہم نے لاس لیکچر میں انسرٹ کرنے سکھے تھے ان کو اب ہم ڈیٹا بیس سے ریٹریف کرنا سکھیں گے یعنی کہ اب ہم سیلیکٹ کا میتھرڈ سٹیڈی کریں گے mysql کا اس کے لیے یہ سیمپلی بوٹسٹرائپ کا ایک ٹیبل میں نے انٹیگریٹ کر لیا آپ کے لیے ایکسرسائز فائلز میں آپ کو یہ مل جائے گا بوٹسٹرائپ لگا ہوا ہے یہ ٹیبل لگا ہوا ہے اس میں بھی فیلا سٹیٹک ڈیٹا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اب ہم ڈیٹا بیس سے mysql کی اس سیلیکٹ کی کیوری کے ذریعے ڈیٹا ریئر ٹیم جو ڈیٹا بیس میں موجود ہے اس کو فیچ کریں گے اور اس ٹیبل میں اس ٹیٹک ڈیٹا کی جگہ پر ڈسپلے کروائیں گے اس کے لیے کوڈ میں آ جاتے ہیں کوڈ میں سمپلی یہ users.php کے نام سے میں نے فائل بنائی ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹیبل لگا ہوا ہے اور اس میں سٹیٹک ڈیٹا ہے اب یہ تین روز ہیں جو سٹیٹک ہیں اب ان کو ڈیٹا بیس سے ڈیٹا سیلیکٹ کریں گے اور دوسرا پھر رو کو ہم وائل لوب بغیرہ کے ذریعے ریپیٹ کریں گے یعنی کہ جو بھی ڈیٹا بیس میں ڈیٹا موجود ہے اس کو ہم یہاں سے ڈسپلے میں کروائیں گے اس کے لیے میں یہ دو روز یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ ہمیں ایک ہی رو چاہیے اس کو ہم ریپیٹ کریں گے سب سے پہلے تو ہم ڈیٹا سیلیکٹ کرنا سیکھتے ہیں کہ ڈیٹا بیس سے ڈیٹا سیلیکٹ آپ کیسے کریں گے اس کے لیے آپ کو معلوم ہے ڈیٹا بیس سے کنیکٹیوٹی ہمیں چاہیے ہوگی اس فائل کے پر جس فائل کے پر ہم کام کرنا چاہ رہی ہیں اس میں ٹاپ پر ہی ہم ڈیٹا بیس سے کنیکٹیوٹی ہمیں ڈیٹا بیس سے کنیکٹیوٹی ہم نے کروا لی فائل انکلوٹ کر لی ہے اب ہم یہاں پر اپنی ڈیٹا بیس سے ڈیٹا سیلیکٹ کرنے کی ڈیٹا بیس سے ڈیٹا سیلیکٹ کرنے کی پی ایچ پی کی ٹیوری لکھتے ہیں ڈیٹا بیس کا کوڈ کا بلوگ کریئٹ کرتے ہیں ڈیٹا بیس سے ڈیٹا سیلیکٹ کرنے کے لیے MySQL کا جو فنکشن ہوتا ہے ہمارے پاس جو کی ورڈ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں سیلیکٹ سیلیکٹ کے بعد آپ نے ان کولمز کا نیم بتانا ہوتا ہے جن کولمز کو آپ سیلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ انڈویجولی کولمز سیلیکٹ کر سکتے ہیں ڈیٹا بیس سے ڈیٹا ریٹیو کرنے کے لیے جیسے کہ اگر آپ صرف یوزر آئی ڈی چاہ رہے ہیں یوزر آئی ڈی اور یوزر نیم چاہ رہے ہیں تو آپ اس طرح سے کومہ سیپریٹڈ کولم نیمز پاس کریں گے اور نیم پاس کرنے کے بعد آپ بتائیں گے کہ کس ٹیبل سے یہ آپ ڈیٹا سیلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ڈیٹا بیس میں ملٹیپل ٹیبل ہو سکتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں فروم اب آپ یہاں پر ٹیبل نیم بتائیں گے جو کہ ہے ہمارا یوزر کا یہ ہے میتھرڈ انڈویجول کولمز سیلیکٹ کرنے کا اور اگر آپ پورا پوری رو سیلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس ٹیبل میں یعنی کہ سارا ڈیٹا اس ٹیبل سے فیچ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کولم نیمز پاس کرنے کے بجائے آپ ایک سٹیرک لگا دیں گے سیلیکٹ سٹیرک فروم یوزرز یعنی کہ یوزرز کے ٹیبل میں جتنا ڈیٹا پڑا ہے اسے سیلیکٹ کر لو یوزر نیم یا انڈویجول کولمز آپ تب سیلیکٹ کرتے ہیں جب آپ نے اس کے اوپر کوئی جیسے لاغن کی فنکشنیلٹی پرفارم کرنی ہے تو آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ اس ٹیبل میں موجود سارے ڈیٹا آپ سیلیکٹ کریں آپ صرف یوزر آئی ڈی یا یوزر نیم اور پاسورڈ کی فیڈ سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو چیک کر لیتے ہیں جب آپ نے پورا ٹیبل سیلیکٹ کرنا ہو تو آپ سیلیکٹ سٹیرک فروم اس کے بعد ٹیبل نیم پاس کرتے ہیں یہ سیمپل سیکیوری ہے اس کے بعد آپ اس اس کیوری کو آپ نے رن کرنا ہے اس کے لیے ہم ریزلٹ کے ویریبل ایک کریٹ کرتے ہیں کیونکہ پھر جو ڈیٹا آئے گا اس کو ہم نے لوب کے ذریعے دسپلے کروانا ہے تو ہم اس کو ایک ویریبل میں سٹور کریں گے اب آپ کو پتہ ہے کیوری رن کرنے کے لیے کنیکشن کے ویریبل کنیکشن کے اوبجیکٹ میں ہمارے پاس میتھڈ موجود ہیں ہم کیوری کا میتھڈ استعمال کریں گے اور یہاں پر اپنی کیوری پاس کریں گے کیوری پاس کرنے کے بعد اب سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ کے پاس ڈیٹا آ جائے اس ریزلٹ کے ویریبل میں اس وقت ڈیٹا موجود ہے تو اب ہم پہلے ایک اف کنڈیشن کے ذریعے چیک کریں گے کہ واقعی میں کوئی ڈیٹا ایگزیسٹ کرتا ہے یا نہیں تاکہ اس کے اوپر ہی ہم لوب رن کریں یا اگر ڈیٹا ایگزیسٹ نہیں کرتا تو ہم کوئی سمپل میسیج ڈسپلے کروا سکیں اب اس کے لیے اس رو کے اوپر ہم کوڑ لکھتے ہیں اپنا پی ایچ پی کا اور پہلے ایک اف کنڈیشن لگاتے ہیں ریزلٹ کے اوبجیکٹ میں آپ کے پاس ایک میتھڈ موجود ہوتا ہے نم روز کا یہ کیا کرے گا کہ جتنی بھی روز ہیں انہیں کلکولیٹ کرے گا یعنی کہ جو ڈیٹا آپ نے سیلیکٹ کیا ہے یہ ان کی روز کو کلکولیٹ کرے گا اور اس میں ایک انٹیجر ویلیو ہمارے پاس ریٹرن میں موجود ہوتی ہے کہ کتنی روز آپ کے پاس موجود ہیں اس ڈیٹا سے ریلیونٹ اس کو ہم چیک کریں گے گریٹر دن زیرو کہ اگر اگر زائر سی بات ہے اگر کوئی بھی رو سیلیکٹ ہوئی ہوگی اس اف کنڈیشن کو ہم کلوز کہاں کریں گے ہم اس رو کے بلوک کے بعد کلوز کریں گے کیونکہ ہم اس رو کو ہم نے پی ایش پی کے لوب کے اندر رکھنا ہے اوکے یہاں تک ہمارا کام ہو گیا کہ اس نے روز فیچ کر لیں اگر ہم اس کو ابھی ایکو کریں تو آپ دیکھیں آپ کے پاس ایک کاؤنٹ آ گیا کہ چار یعنی کہ چار روز ہمارے پاس ڈیٹا بیس سے فیچ ہوئی ہیں تو اوکے یہ ہمارا ورکنگ میں ہے اس کو میں یہاں پر رہنے دیتا ہوں تاکہ آپ ایکسرسائز فائز میں آپ کو ملے اب ہم نے لگانا ہے ایک لوب لوب آپ کو پتا ہے آپ کے پاس ہم نے لوب سٹیڈی کی ہوئے ہیں یہاں پر ہم وائل لوب لگائیں گے وائل لوب کے اندر اب ہم کیا کریں گے ایک نیا ویریابل کریٹ کریں گے رو کے نام سے اور اس میں ہم ریزلٹ کے اوبجیکٹ میں سے فیچ اسوسییٹیو ایری کا ہمارے پاس ایک میتھرڈ موجود ہوتا ہے یہ کیا کرے گا اس ویریابل میں ہر رو کو ایک اسوسییٹیو ایری کے طور پر اسائن کرے گا ایسے اور اس کے بعد پھر آپ انڈویجیوال کولمز کے نیم پاس کر کر یہاں پر ویلیوز ایکسیس کر سکتے ہیں اب وائل کے لوب کے لیے اس کے کرلی بریکٹس لگاتے ہیں اور اس کی کرلی کلوزنگ بریکٹس جو ہے وہ ہم یہاں پر لگائیں گے اس رو کے بات تاکہ یہ رو پوری اس میں ریپیٹ ہو اب آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے اس ویریابل میں آپ کے پاس data associative array کی صورت میں موجود ہے اور associative array آپ کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس میں اس کا کی نیم پاس کرتے ہیں اس صورت میں آپ کے پاس جو آپ کے اس رو میں کولم نیمز ہوں گے وہ آپ کی کیز ہوں گی جیسے کہ user id کا کولم ہے یہ آپ کے پاس کی ہے اور یہ یہاں پر ایکو ہوگی user id کا کولم یہاں پر print ہوگا اب اس کو ایک دفعہ test کریں تو آپ دیکھیں اب یہاں پر آپ کے پاس user ڈی آ رہی ہیں اگر ہم database میں جائیں oh sorry php tutorial میں users میں تو آپ دیکھیں same وہ data ہمارے پاس exist کرتا ہے user id 1 14 15 16 اور یہ آپ کے پاس یہاں پر print ہو رہی ہے تو successfully ہم نے loop کے اندر data fetch کر لیا اب ہم نے simply اس کو copy paste کرنا ہے اور اپنے column name change چینج کرتے جانا ہے appropriate data display کروانے کے لیے اب user id کے بعد ہمارے پاس user name کا column ہے اس کے بعد user email کا column ہے اور last میں ہمارے پاس country ہے اور اگر آپ ایک اور column کا اضافہ کرنا چاہیں جو کہ ہمارے پاس database میں موجود ہے کیونکہ register date ہم نے اس میں save کروائی ہوئی ہے تو ہم یہاں سے وہ بھی یہاں پر print کر لیتے ہیں اور column name confirm کر لیتے ہیں وہ ہے ہمارے پاس register date ہمارے پاس copy کر لیتے ہیں تاکہ کسی قسم کی spell mistake نہ ہو ہمارے پاس okay اب ہم اس کا preview لیتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کے پاس successfully سارا data اس table میں آ چکا ہے user name آ رہا ہے email آ رہی ہے country آ رہی ہے اور اس کی جو بھی values سی database پر back end پر وہ ہمارے پاس یہاں پر آ رہی ہیں اور یہ time stamp exactly ایسے ہی ہے جیسے database میں store ہوا ہے تو یہ ہم نے successfully database سے data select کرنا اور اس کو پھر ایک while loop کے ذریعے display کروانا سیکھ لیا ہے اور اس میں میں نے آپ کو real time example میں ایک html کا پورا structure ساتھ لگانا سکھایا ہے white screen کے اوپر simply record show کروائی نہیں اور exercise files میں آپ کو یہ مل جائیں گی files آپ اس کی practice کریں اور next lecture میں اب ہم بلکہ next lecture کیا میں یہیں پر آپ کو where clause بھی بتا دیتا ہوں where clause کیا ہوتی ہے کہ اب اگر آپ کوئی specific کسی ایک specific user کا data select کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی ایک specific id کا data Air batch کرنا چاہ رہے ہیں اُس صورت میں آپ کے پاس یہیں پر ایک اور keyword کا اضافہ ہوگا جسے ہم کہتے ہیں where where میں آپ بتا سکتے ہیں کہ کسی specific column کا name پاس کر کے اس کی کسی specific value کے against record select کر سکتے ہیں جیسے کい اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صرف user id 14 کا یوزر ایڈی ون کا ہی ڈیٹا سیلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ پہلے وہ کولم نیم پاس کریں گے اس کے بعد آپ اس کی ویلیو بتائیں گے اب یہ چیک کرے گا اس پوری سرچ میں اس رو کو سیلیکٹ کرے گا جس میں یوزر ایڈی کولم کی ویلیو جو بھی آپ یہاں پر ڈیفائن کریں گے وہ ہوگی اب یوزر ایڈی کے کولم میں آپ کا پتہ ہے انٹیجر ویلیوز ہی آ رہی ہیں تو انہیں ہمیں کورس میں پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر آپ سمپلی ایڈی پاس کریں اب ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس پورے ٹیبل میں سے پوری وہ رو سیلیکٹ کرو جس میں یوزر ایڈی ون ہو سیو کرتے ہیں ری لوڈ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں اب صرف ایک یوزر کا ڈیٹا آیا ہے جس کی ایڈی ون تھی اگر میں کوئی ایسی ایڈی پاس کر دیتا ہوں جس کا ڈیٹا موجود نہیں ہے جیسے کہ یہ ون فائی فائی پاس کر دیا تو آپ کے پاس کچھ بھی ڈسپلی نہیں ہوگا اس کے لیے آپ یہ جو if condition ہے اس کے بعد آپ else میں لگا سکتے ہیں میں تو یہ رو کے بعد ہی لگا رہا ہوں آپ نے اگر یہ کام کرنا ہے تو آپ پورے ٹیبل سے پہلے لگائیں گے ٹیبل ہی پرنٹ نہیں ہونے دیں گے آپ تو وہ اب کیونکہ bootstrap ہم نے لگایا ہوا ہے اسے ہم نے structure کو follow نہیں کیا تو یہ یہاں پر آگے آپ کے پاس آپ structure سیدھا بدرا کر سکتے ہیں اپنی مردی سے مقصد یہ ہے کہ اب آپ کی if condition بھی یہاں پر بتا رہی ہے کہ اگر تو record found نہیں ہوئے تو ہم یہاں پر no record found یا اثرانگا کوئی بھی message ڈسپلی کروا سکتے ہیں اگر آپ نے structure کو follow کرنا ہے تو آپ یہاں پر structure لگا سکتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پر یہ table کے اندر ہی آگیا مقصد آپ کو بتانے کا یہ تھا کہ آپ یہاں تو پوری row پورے table میں سے پوری پورا table select کریں گے اس کے بعد یا تو آپ پورے table کا data ڈسپلی کروا سکتے ہیں یا آپ where کے keyword کو استعمال کرتے ہوئے کسی specific column کی کسی specific id کے against بھی record fetch کر سکتے ہیں بات آپ کے پاس وہی ہے اور جب future میں ہم user login والا system بنائیں گے یا اس طرح کی کوئی چیزیں بنائیں گے یا user edit کے features بنائیں گے تو یہی method آپ کے پاس استعمال ہوگا کیونکہ ہم ایک form سے values لے رہے ہوں گے اس کو match کریں گے database میں کہ اگر username اور password match کرتا ہے تو ہمارے پاس یہ query میں یہ آپ کے پاسی result آ جائے گا آپ numbers یہی اسی طرح سے آپ کے پاس لگے گا اور اس میں پھر آپ چیک کر سکتے ہیں اگر تو value greater than zero ہوگی تو یعنی کہ اس user کا جو credentials ہیں وہ exist کرتے ہیں otherwise وہ exist نہیں کرتے تو یہ method ہے database select کرنے گا اس میں میں انہیں where clause بھی آپ کو ساتھ ہی بتا دی ہے separate lecture میں جانے کی بجائے تاکہ آپ اس کی اب practice کریں different ways سے different columns کے against different values کے against آپ records fetch کریں fetch کر کے انہیں display کروانا سیکھیں اور اس کی exercise فازہ آپ کو course کے پہ اسے مل جائیں گی تو انشاءاللہ next lecture میں data database میں update اور delete کرنا سیکھیں گے اور ان دو methods کو سیکھنے کے بعد ہم proper ایک application create کرنے کی طرف جائیں گے یعنی کہ ایک cms type کو ایک application create کریں گے جس میں admin panel بنائیں گے user login والا system اور اس میں پھر backend سے چیزیں یعنی کہ ایک full-fledged real-time application ہم throughout create کریں گے php کے advanced method کو استعمال کرتے ہوئے بس ہمارے پاس دو steps آگے ہیں دو steps آگے رہ گئے ہیں اس basic module میں mysql کے تو اس کے بعد ہم real-time application development کی طرف جائیں گے تو انشاءاللہ next lecture کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ